اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کرونا سے مزید گیارہ مبات تعداد چھ ہزار دو سو ایک ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران چھہ سو تیرہ نئے کیسز رپورٹ ہو گئے پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا وزیراعظم دو ٹوک اعلان عمران خان کہتے ہیں میرا زمین کبھی راضی نہیں ہوگا کیونکہ فلسطین کے معاملے پر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے پاکستانی سائنس دان امریکی یونیورسٹی میں پہلی خاتون دین مکرر مرگس ماویلوالا آلہ تعلیم کے لیے امریکہ منتقل ہو گئی تھی ملک میں الیکٹرال ریفارمز کی ضرورت ہے کراچی میں بجلی کی بہتری کے لیے دگر آپشنز پر بھی کھور کرنا ہوگا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پاکستان موجودہ طرزِ حمرانی کے تحت مزید نہیں چل سکتا زہنی مریض نے ایک ہی خاندان کے گیارہ فراد کو قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا مساجد اور مزارات میں فلم اور ڈرامے کی شوٹنگ پر پابندی آئیت نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ محقبہ اوقاف کے زیر سرپرستی مزارات اور مساجد میں کسی بھی خاتون پر کوئی بھی سین اکس بند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی پریسٹیا فریلینڈ نے کینیڈا کی نئی وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا وزیر خزانہ بننے کے بعد بھی ان کا نائف وزیر عظم کا منصب برقرار رہے گا اونٹیریو کا اسکولوں کو کھولنے کا منصوبہ دیگر صوبوں سے بہت آگے ہے فورڈ کا کہنا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ والدین ہچکچاہٹ کا شکار ہیں ٹرونٹو میں قرائے داروں کے حق میں احتجاج مزاہرہ کمپنیوں کو کمزور قرائے داروں کو بے دخل کرنے سے روکنے کے لیے کمیونٹی کے زیر احتمام ہونے والی کوششوں کے سلسلے میں کیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو چوون ہو گئی افریقی ملک مالی میں مبینہ فوجی بغاوت کے بعد صدر مصطافی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی کرونا ویکسین عالمی ادارہ صحت نے تمام مالک سے مشترکہ عالمی ویکسین پروگرام میں شامل ہونے کا مطالبہ کر دیا افریقی نجاد امریکی بزنسمن ایلن مسک بھی دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرس میں چوہتے نمبر پر آ گئے ڈیموکریٹس نے جو بائنن کو باقاعدہ صدارتی امیدوار نامزد کر دیا نویمر میں صدر ٹرم سے امریکی صدارت کے لیے مقابلہ کریں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ تیس لاکھ چونتیس ہزار سات سو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو چوہتر ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ محلک وائرس کرونا نے مزید گیارہ افراد کی جان لے لی جس کے بعد امباد کی تعداد چھ ہزار دو سو ایک ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ نوے ہزار چار سو پیتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھہ سو تیرہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں پچانوے ہزار سالسو بیالیس سن میں ایک لاکھ چھبیس ہزار سالسو تیتالیس خیبر پکتونخواہ میں پینتیس ہزار چار سو ایک ولوچستان میں بارہ ہزار تین سو ستر گلگت بلدستان میں دو ہزار پانسو پینسٹ اسلام آباد میں پندرہ ہزار چار سو بارہ ازاد کشمیل میں دو ہزار دو سو بارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہزار آٹھ سو انسٹھ نئے ٹیس کیے گئے اب تک دو لاکھ بہتر ہزار ایک سو اٹھائیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ سات سو سو تیتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں دو ہزار ایک سو چھاسی سن میں دو ہزار تین سو چھتیس خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار دو سو بیالیس اسلام آباد میں ایک سو پچھتر ولوچستان میں ایک سو انتالیس گلگت بلدستان میں باسٹھ اور ازاد کشپیر میں اکسٹھ مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے اسی کی دہائی میں لسانی سیاست نہ ہوتی تو کراچی ترقی کرتا متحدہ بانی نے کراچی میں بہت تباہی مچائی کراچی کو نیا اور موڈرن شہر بنانے پر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میری پوری زندگی جدو جہد میں گزری نو سال کا تھا جب سے جدو جہد کر رہا ہوں سیاست کینسر اسپتال سے بڑی جدو جہد ہے ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی کو منمانا بہت مشکل کام تھا کوشش کی جائے تو اوچ نیچ سے خوف نہیں آتا برے وقت سے لوگ خبر آ جاتے ہیں عزر خان نے زبدست پارٹی بنائی تہاں برے وقت میں ناکام ہو گئے وزیراعظم نے کہا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے روپیہ گرتا ہے پھر بجلی گیس اور امپورٹ کی قیمت بڑھتی ہے بجلی کی قیمت بڑھائیں تو مشکلات نہ بڑھائیں تو خسارہ ہوتا ہے بجلی مہنگی کرنے کا سب سے زیادہ نقصان انڈسٹری کو ہوتا ہے ہم پہلے ہی دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنا کر سستی بیچ رہے ہیں تبانائی کے حوالے سے پندہ روز میں پورا پلان اور مکمل پالیسی سامنے لارہے ہیں عمران خان نے کہا کہ چینی کے زخیرہ اندوز پیسہ بنا رہے ہیں چینی کی قیمتیں مسنوعی طریقے سے اوپر نیچے کی جاتی ہیں ملک میں ہر جگہ کارٹل بنے ہیں شگر کمیشن رپورٹ کی فرانسک انکوائری ہوئی تو فرنڈ مین بروکرز نکلے یہ بہت طاقت پر لوگ ہیں پکڑے جائیں تو بلیک میل کرتے ہیں اور متحد ہو کر دباؤ ڈالتے ہیں کمیشن رپورٹ پر شگر مرس ایسوسییشن حکم امتنا لے آئی اور واجد زیہ کو لیٹر میں دھمکیاں دی گئیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے خراب تعلقاتی خبریں بے بنیاد ہیں ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے پاکستانی نجات امریکی ماہر فلکیات نرگس ماویل والا کو دنیا کے ممتاز سائنسی ادارے میں کلیہ سائنس کی دین مقرر کیا گیا ہے جو بلا شبہ نرگس اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نرگس اس سال یکم ستمبر کو بحیثیت دین اپنے فرائض سمال لے گی اس سے قبل وہ دو ہزار پندرہ سے شبہ تبیات کی معوین سربراہ بھی ہیں اس موقع پر ایم آئی ٹی کے سربراہ نے کہا کہ نرگس جس میار کی محقق اور معلم ہے وہ ان کی شخصیت میں خود بولتا ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ نرگس میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو انہیں ایک رہنما اور دین بناتے ہیں نرگس مسائل حل کرنے کی گیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں مجھے امید ہے کہ نرگس کی صورت میں سکول آف سائنس بہت ذمہ دار ہاتھوں میں رہے گا ایم آئی ٹی کے خد میں نرگس کے لیے شاندار ارفاظ استعمال کیے گئے ان میں تجسس بھرا ہوا ہے جو دوسروں میں تیزی سے منتقل ہوتا ہے نرگس کہتی ہیں اس وقت ہمیں بہت سی تبدیلیوں کا سامنا ہے ہمیں عالمی وبا اور معاشی مشکلات بھی درپیش ہیں لیکن دوسری جانب امریکہ میں سماجی اور نسلی انصاف کی مضبوط روایت موجود ہے جس کی بدولت اب ہم ایک دیرینہ اور مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں پاک سر زمین پارٹی کے چیرمند مصطفیٰ کامال نے کہا ہے کہ کراچی کو سوچی سمجی سازش کے تحت تباہ کیا گیا ان سازشوں کے تانے بانے راہ سے ملتے ہیں جس طرح سن کی تقسیم نامنظور ہے اسی طرح کراچی کی تقسیم بھی نامنظور ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مصطفیٰ کامال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے اکتیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے صوبے کو جو وسائل ملے وہ وزیر آلہ ہاؤس تک محدود ہو گئے ہیں سربرا پاک سرزبین پارٹی نے بانی ایمکی ایم کو پھر کراچی کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اس ماملے کے پیچھے روکی سازش کو بھی بے نکاب کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان موجودر طرز حکمرانی کے تحت مزید نہیں چل سکتا اس سے قبل کراچی نیپ کورٹ میں چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کامال غیر قانونی ارازی ریفرنس کی سماعت ہوئی مصطفیٰ کامال اور دگر عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کیس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے تین ستمبر تک ملتوی کر دی پنو آقل میں زہنی مریض نے اپنی بھابی اور بھتیجیوں سمیت گھر کے گیارہ افراد کو قتل کر دیا مرنے والوں میں چھ خواتین اور چار بچے بھی شامل ہیں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سکھر زلہ کی تحصیل پنو آقل کے کینٹ تھانے کی حدود میں زہنی مریض عبدالوہب نے اپنے گھر کے دس افراد جن میں چھ خواتین اور چار بچے شامل ہیں کو اس وقت تیزدھار آلے سے قتل کر دیا جب وہ سو رہے تھے پولیس نے واقعی کی طلب پر پہنچ کر ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا اور مقتولین کی ناش پوس مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کر دی پولیس کے مطابق مقتولین میں ملزم کی بھابی، بھتیجیاں اور دگر قریبی عزیز خواتین شامل ہیں واقعی کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے جبکہ ایک ہی گھر میں دس افراد کے قتل کی خبر پر علاقے کی فضا سو قوار ہے محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے مساجد اور مزارات میں فلم اور ڈرامے کی شوٹنگ پر پابندی آیت کر دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے قوائد و زوابط کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق محکمہ اوقاف کے زیر سرپرستی مزارات اور مساجد میں کسی بھی خاتون پر کوئی بھی سین اکس بن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مساجد یا مزارات پر کوئی سین اکس بن کیا گیا تو مطالقہ مینجر اور زونر ایڈمنسٹریٹر ذمہ دار ہوگا اس کے علاوہ مسجد یا مزار پر کسی دستاویزی فلم کی اجازت شعبہ مذہبی امور کی مشاورت سے مشروط ہوگی یاد رہے کہ 544 مزارات اور 437 مساجد محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہیں واضح رہے کہ اداکارہ سبا کمر اور گلوکار بلال سعید کی جانب سے لہور کی وزیر خان مسجد میں میوزک ویڈیو کی ریکارڈنگ کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اور لوگوں نے مسجد کا تقدس پامال کرنے پر دونوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا تھا بعد ازاں سبا کمر اور بلال سعید نے مسجد میں ویڈیو ریکارڈ کرنے پر معافی مانگ لی تھی کراچی کے شمال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر تین ریکارڈ کی گئی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد موسیقی